مصطفى مصطفى منبعو لصفا سید الانبیاء مشعال فی الوافا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 29 رمضان مبارک ہے یعنی اس کے بعد تیسوہ روزہ ہوگا اور پھر عید آنے والی آتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایج جیسے جیسے قریب آرہی ہے جتنے بھی شوپنگ مکمل کر لی جائے لیکن کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور ویسے بھی آپ سب کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میری شوپنگ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت ہی مشکل سے مجھے کچھ چیزیں پسند آتی ہیں یا تو بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں لے نہیں سکتی یا پھر جو مطلب میں لے سکتی ہوں وہ مجھے مشکل سے بہت زیادہ پسند آتی ہیں تو آج بھی اسی جرہا ہوا کہ جس دن ہم شوپنگ پہ گئے تھے میری شوپنگ مکمل نہیں ہوئی تھی مجھے جوتہ نہیں پسند آتا بہت سارے بلینڈ پہ بھی گئے بہت ساری جگہ پہ گئے لیکن جیسا میں چہا رہی تھی ویسا مجھے جوتہ بلکل نہیں مل پا رہا تھا سو اس کے بعد آج میں سوبو سوبو یعنی روزہ رکھتے ہوئے انتیس روزہ رکھتے ہی میں یہاں پر آج نکل آئی ہوں اور میں نے سوچا سوبو سوبو کا ٹائم ہے اور زیادہ ہمیں روزہ بھی نہیں لگے گا اور رات میں نکلنا کیونکہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ رات میں ہم نے حرم جانا تھا تو اسی لیے میں نے سوچا سوبو سوبو جیسی روزہ رکھ لیں گے اس کے بعد فورن ہی میں نکل جاؤں گئی اور شوپنگ کرنے تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اور اندر بزار کی طرف یہاں سے کچھ شوپنگ وپن کرنی تھی اور اس کے علاوہ چھوٹر چیزیں لینی تھی جو فیلحال ہم یہاں سے لیتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ سوبو سوبو ہو آئیں اس کے بعد ہمیں رات میں حطلب حرم جانا ہے میری طرح اور بہت سارے لوگ یہی بات سوچ کر سوبو سوبو روزہ رکھتے ہی نکل پڑے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ راستے میں اتنا زیادہ رش اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پھس گئے اس کے وجہ سے مطلب کافی زیادہ ہمیں جہاں پہ ہم نے ایک گھنٹے میں پہنچنا تھا ہمیں دھائی گھنٹے صرف وہاں سے نکلتے ہی نکلتے ہی یعنی دو دھائی گھنٹے آرام سے لگ گئے ہوں گے تو مجھے بالکل مکمل طور پر تو نہیں بتا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگا لیکن کافی ٹائم لگ گیا اس کے بعد جا کے ہم وہاں پر اترے اور ہم لوگ پہنچے یہاں پر موسم بھی بہت ہی زیادہ مزے کا بناوا تھا ویو بہت زیادہ اچھا آ رہا تھا اور اس کے بعد خیر اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک جگہ پہ گئے وہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت پسند آیا جو کہ ہم نے لیا اور اس کے بعد اب ہم اور جگہ پہ نکل پڑے ہیں تاکہ وہاں سے جا کر جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی مکمل کر لی جائیں تو یہاں پر ویو بہت زیادہ مزے کا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرنوں آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویو کتنا زیادہ زبادہ سے لگ رہا ہے اور اس طرح کے ویو میں دل کرتا ہے ہم حرم جائیں وہاں جا کر عبادت کریں نفل پڑھیں عمرہ کریں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم رات کو جائیں گے اور ابھی فیلال ہم اپنے شوپ میں مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور میرے فورن ہی سر میں درش رہ جاتا ہے یہاں کی شور کی وجہ سے بہت زیادہ گارڈیوں کا اور کاروں وغیرہ کا رش اور اس کا علاوہ بھی بہت زیادہ رش میں میری تپت خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے چیزیں لے لی تھی جو یہاں سے ہم نے لینی تھی اب ہم انتظار کر رہے ہیں بھائی کا وہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے پھر سیدھا جائیں گے ایک اور شوپ پہ اور وہاں سے ہم نے جوتا پسند کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر آئے تھے لیکن یہاں سے تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند آئے ہم آگے جائیں گے وہاں سے جا کے جوتا پسند کریں گے تو کار آ چکی ہے اور اب ہم جلدی سے کار میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ راستے میں پیچھے ہر طرف کار ہوتی ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے سٹاپ نہیں ہوتا تو بہت جلدی ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اور فوراں کار چلانے پڑتی ہے تو ہم جلدی سے کار کے اندر بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم یہاں رش سے نکلیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری شوپ پہ جائیں گے جہاں سے مجھے اپنا جوتا پسند کرنا ہے تو یہ دیکھیں وہ آپ کو پلوک کاور نظر آ رہا ہوگا بہت ہی زبدس لگ رہا ہے ماشاء اللہ یہ ہم جہاں جہاں جائیں گے ہمارے تقریبا ساتھ ہی رہتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑا ہے تو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے تو ہم لوگ اپنے کار میں بیٹھ چکے ہیں اور ہم روانہ ہو چکے ہیں جہاں سے ہم نے دوبارہ شوپنگ کرنی ہے جوتا لینا ہے تو دیکھیں ہم کہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کہاں سے پسند آتا ہے مجھے نہیں پتا فیلحال ابھی ہم جا رہے ہیں آئیلہ پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں سے پسند آ جائے گا کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے گئی تھی مجھے وہاں پر پسند آئے تھے لیکن یہ نہیں پتا وہ کمفرٹیبل ہوگا نہیں ہوگا فیلحال ابھی ہم چلتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مطلب مجھے پسند آتا ہے یا نہیں آپ کو یہ ویو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ میں سے کون کون مکہ آ چکا ہے کون کون عمرہ کر چکا ہے یہ بھی کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیے گا اور آج اس ٹیم کون کون حرم میں ہے یہ بتائیے گا اور کون کون آنا چاہتا ہے وہ بھی لازمی بتائیے گا تو اب ہم یہ دیکھیں یہاں سے آ چکے ہیں یہ اس طرح سے پہاڑوں کو تراشت کر یہ جگہ بنائی جاتی ہیں اور پھر یہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر چلتے ہیں یعنی یہاں پر سفر کرنا کار میں بیٹھنا یہ میرے لئے تو ایسے عذابور بن جاتا ہے کیونکہ میری کار میں طبیت خراب ہو جاتی ہے اور ویسے بھی یہاں بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ہم پاکستان میں ہوتے ہیں وہاں تو سائیڈ سے ایک سڑک پراؤس کر لیتے ہیں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں لیکن یہاں پر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے رسٹے بنائے ہیں وہیں سے ہی جا کے میں مطلب سائیڈ سے ہمیں روک کے وہیں سے ہی آنا پڑتا ہے اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں یہاں پہ کر سکتے تو بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ لمباد چکر ہمیں چکر پڑھ جاتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر یعنی یہاں پر آنا ہو کسی نے تو بہت آرام سے یعنی اس کے بعد کافی زیادہ ٹائم ہو اور اس کے بعد وہ یہاں پہ آرام سے آ سکتا ہے بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے اور مجھے تو خیر بہت ہی زیادہ کیونکہ میری کار میں تبیت خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے لیکن خیر آپ کو تو بتا ہے گھننے کا بھی مجھے بہت زیادہ شوک ہے اور آنے جانے کا اور اس کے لئے ابھی فیلحال تو میں نے شوپنگ کرنی تھی تو اس لئے میرا تو بہت دلتا تو اس کی وجہ سے مجھے پھر آنا بھی لاجنے پڑتا ہے یہ اب ہم تقریباً تقریباً آئلہ پر پہنچ چکے ہیں یہ پورا وہی ہے اور تو ابھی فیلحال ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے ہم اس کے الگ الگ گیٹ ہیں تو یہ ہم اس کے فرنٹ سائٹ سے ہے تو یہاں سے اب ہم یہاں پر ہماری کار اٹھے گی ہمیں یہاں سے چھوڑ دیں گے اور ہم یہاں سے تقریباً سارے جو ہے اندر جاتے ہیں اور اپنے شوپنگ جو ہے آج مکمل لازمی کر لوں گے میں تو یہ میں نے پرنششہ اوپر کر دیا جلدی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم یہاں سے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی رش ہے کافی لوگ نکل رہے ہیں اور کافی لوگ آ جا رہے ہیں تو یہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں تو اب میں جو ہے یہاں سے پسند کر لیکی ہوں یہاں میرے کھل گئے تھے جوتے تو میں نے کہا میں باندھ دوں تو اب یہی کام میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد آرام سے ریلیکس ہو کہ اپنی شوپنگ مکمل کر چکے تو میری جو شوپنگ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور جو میں نے سوچا تھا جیسے ہی مجھے ملی ہے یہاں پر عام طور پر پاکستان کے حساب سے جیسے ہمارا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس قسم کا جوتا لینا ہے اور ہمیں وہ پاکستان میں مل جاتا ہے کسی بھی برینڈ سے بھی مل جاتا ہے لیکن یہاں پر اپنے ذہن کو بنا رہنا کہ ہم نے اس قسم کا جوتا لینا ہے تو یہاں پر وہ چیز نہیں ملتی یہاں پر اور بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے بہت خوبصور چیزیں ہوتی ہیں بہت ہر طرح کی چیز ہوتی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تو وہ کچھ ہے لیکن جو جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے ویسا لینا ہے وہ نہیں ہمیں یہاں ملتے نہیں تو اس کے بعد ہم لوگ آ چکے کافی زیادہ ہم حرم چلے گئے تھے اس کے بعد کافی ہمیں ٹائم وہاں پر لگ گیا تو یہاں پر بھائی کے ساتھ ہم آئس کریم کھانے آگئے تو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا تو فیلال ہم یہاں بیٹھ گئے پیسٹ کرنے کے لئے کہ ہم کونسی لیں تو فیلال میں چک کر لیتی ہوں مجھے پسند آ چکی تھی تو میں نے اپنے یہ والا فلیور بتایا آپ کو اس میں سے کونسا فلیور پسند ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو اب ہم جو ہے نکلتے ہیں باہر کی طرف اور کار میں جا کے یہ کھاتے ہیں تو آپ کو یہ آئس کریم پسند ہے یا نہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو فیلال یہ امی بھی چک کر رہی ہیں کہ کیسی لگی امی کو تو یہ شہاب یہیں پہ ہی شروع ہو گئے ہیں تو فیلال میں نے تو اپنے اسکرم ڈے لیا اور میں باہر نکلتی ہوں اور جا کے کار میں بیٹھ کے کھاتے ہوں پھر انشاءاللہ گھر کی طرف چلیں گے پھر آپ سے ایک نئے بلوگ میں ملیں گے انشاءاللہ تو آپ نے لازمی کمنٹ کر کے سب کچھ مجھے بتانا ہے پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے بلوگ میں ملیں گے تو اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آ گیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر آپ سے ایک نئے بلوگ میں ملیں گے تب تک کریں دے دیں مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ